صحت کی دیکھ بھال کے نظام کی ترقی کی بڑھتی ہوئی ضرورت کی وجہ سے پوری دنیا کے اسپتال معاشی مجبوریوں کے باوجود بھی خود کو مستقل طور پر تبدیل کر رہے ہیں دنیا کے مختلف مقامات پر ایسے اسپتال ہیں جو صحت کی دیکھ بھال کے میار پر کوئی کمپرمائز نہیں کرتے وہ اپنے مریضوں کی بہتری نگداشت کرتے ہوئے چیلنجوں سے بالاتر ہیں اور ان کا مقابلہ کرتے ہیں دوستو کیا آپ کو پتا ہے کہ ایسے ہسپیٹل کہاں پہ ہیں اور کون کون سے ہیں چلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایسے ہسپیٹل کون سے ہیں اور کہاں ہیں اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک بھی کیجئے اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے دنیا کا سب سے پہلا اور بڑا ہسپیٹل وہ ہے سنگاپور جنرل ہسپیٹل یہ ہسپیٹل سنگاپور میں ہے اور اسے اٹھارہ سو اکیس میں بنایا گیا یہ سنگاپور کا سب سے بڑا ہسپیٹل ہے جو ہر سال دس لاکھ مریضوں کی دیکھ بھال کرتا ہے یہ ایک تعلیمی ہسپیٹل ہے جو طبی پیشہور افراد اور طلبہ دونوں کے لیے پوسٹ کریجوئیڈ تعلیم ہوئیہ کرتے ہیں اس ہسپیٹل میں خصوصی کمیشن ہے جو مریضوں سے چلنے والی کلینیکل سٹیڈیز کرتے ہیں اس ہسپیٹل کو اپنے مریضوں کو سستی صحت کی دیکھ بھال کے لیے بھی جانا جاتا ہے دنیا کا دوسرا بڑا ہسپیٹل چیریٹی ہسپیٹل یہ برلین میں مقیم یہ ملکہ سب سے معروف تحقیقی اکیڈمک ہسپیٹل ہے جو فریئر یونیورسٹی اور رہنبول یونیورسٹی سے بھی منسلک ہے اس میں چودہ ہزار سے زائد ملازمین ہیں اور جرمنی سے فیزیولوجی نوبل انام یافتہ افراد کو بھی اپنے ساتھ کام کرنے کے لیے رکھ لیا گیا ہے ٹیکنالوجی اور ٹیب کے اتحاد پر مبنی میڈیکل جدت میں یہ چیریٹی ہسپیٹل لیڈ کرتا ہے دنیا کا تیسرا بڑا ہسپیٹل ٹورانٹو جنرل ہسپیٹل ٹورانٹو جنرل ہسپیٹل ان ہسپیٹل میں سے ایک ہے جو کینیڈا میں یونیورسٹی ہیلتھ نیٹورک میں شامل ہوا یہ کینیڈا کا سب سے بڑا مالی تعاون حاصل کرنے والا اور شمالی امریکہ کا سب سے بڑا ٹرانس پولانٹ سینٹر ہے یہ وہ پہلا ہسپیٹل ہے جس نے ٹرپل آرگن ٹرانس پولائزیشن یعنی لبلبے، فیپروں اور جگر پر جدید تحقیق کی ہیلتھ اینڈ کارڈیو سرجری پلانٹ بھی اس ہسپیٹل میں ہے دنیا کا چوتھا بڑا ہسپیٹل یونیورسٹی آف ٹوکیو جدید ترین طبیعی آلات، جدید صحت کی دیکھبال اور جاپان میں عالی محققین اور ڈاکٹروں کی تعلیم کے ساتھ یونیورسٹی آف ٹورانٹو ملک میں جدید طبیعی پریکٹس اور تحقیق کا مرکز بن گیا ہے دوہزار بارہ میں اس ہسپیٹل نے ڈیزاسٹر میڈیکل منیجمنٹ کا شبہ قائم کیا پانچویں نمبر پر جو سب سے بڑا اور مشہور ہسپیٹل ہے وہ ہے جونز ہیپکنز ہسپیٹل بالٹی مور میں واقع یہ ہسپیٹل اٹھارہ سو انانوے میں قائم کیا گیا یہ بچوں کی نفسیات اور نیورو سرجری کا ایک سرفہرست ہسپتال ہے یہ امریکہ میں مرد سے عورت کی دوبارہ تفویز کرنے والی پہلی سرجری کا مقام بھی ہے